اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو معزز سامین عزیز ساتھیو دوستو بزرگو میری ماں و بہن و بیٹیو خدا اس قوم کی حالت نہیں بدلتا نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یہ شیر اس کے اوپر بڑی بیس ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تو آج جن دوستوں نے یہ خواب کے متعلق پوچھا ہے تو اس کے آج ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں کہ خواب کی حالت میں اگر جمع کیا جائے تو اس کی مکمل تفصیل آپ جو ہے وہ بتا دیجئے تو آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نئے ہیں تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو آج کی ویڈیو جمع کے متعلق ہے کہ خواب کی حالت میں اگر جمع کیا جائے اور مختلف چیزوں سے اگے کیا جائے مثلا بیوی سے کیا جائے حیز کی شکل میں کیا جائے شیر سے کیا جائے قوے میں کیا جائے اس کی مزید آگے تفصیل میں آپ کے ساتھ شیر کرنے والا ہوں تو آج کی ویڈیو سکپ کیے بغیر شروع سے آخر تک ضرور سننا تاکہ کوئی ایسی بات نہ رہ جائے جس کے متعلق پھر آپ بعد میں شکوک و شبہات میں رہ جائیں تو سٹارٹ کرتے ہیں خواب کی حالت میں اگر آپ نے جمع بھیڑ سے کیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ خواب میں بھیڑ سے جمع کرنا خوشحالی اور بلا وجہ ناغواری کی دلیل ہے اگر خواب کی حالت میں جمع بیوی سے کیا ہے تو عورت تابع اور فرمانبردار ہوگی دلی راز زہر کرے گی مرد اس پر قربان ہو جائے گا اگر خواب کی حالت میں جمع حیض میں کیا ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ عورت خواب میں دیکھے کہ اس کا شاہر حیض ہی میں اس کے ساتھ جمع کر رہا ہے تو تعبیر ہے کہ میاں بیوی دونوں شہر سے نکل جائیں گے اگر خواب کی حالت میں شیر سے جمع کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حاکم سے زلط پہنچے گی اور اگر خواب کی حالت میں جمع قوے سے کیا ہے اگر دیکھے کہ قوے کے ساتھ جمع کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ چور کو پکڑے گا اگر خواب کی حالت میں جمع گانے کے ساتھ کرنا اور جمع جو ہے یہ ایک ہوتی ہے بیل ایک اس نر اور مادہ گائے اگر گائے کے ساتھ آپ نے جمع کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو خوشحالی اور خوشحالی نصیب ہوگی اور اگر آپ نے جمع گدے سے کیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اپنی مرادیں پائے گا جو اس کے دل کے اندر چیزیں ہیں جو دل کے اندر خواہشات ہیں جس کی وہ امید لے کر بیٹا ہوا ہے وہ مرادیں ہیں وہ اس کی پوری ہو جائیں گی اگر خواب کی حالت میں جمع ماں بہن سے کیا ہے تو یہ سلو رحمی ہوگی اور بہن مربان ہوگی اور آپ کی جو فیملی ہے آپ پر مربان ہوگی راحت اور سکون ملے گا اگر خواب کی حالت میں جمع مردے سے قبر میں کیا ہے اگر یہ دیکھے کہ میت کے ساتھ اس کی قبر میں جمع کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب خواب کسی سے زنا کرے گا جمع کے بعد منی نکلنا کسی شر پر قسم کے منافق آدمی کے مسائب ہونے اور اس کی وجہ سے غیر شعوری طور پر مالی نقصان اٹھانے کی دلیل ہے کوئی شرارتی قسم کا انسان جو ہے اس سے نقصان ہوگا اور اگر خواب کی حالت میں آپ نے کسی کتے بلے سے زنا کیا ہے تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے گھر سے رزق کی کمی ہو جائے گی تو اگر آپ کو اس کے متبادل مثلا جمع کے حوالے سے کوئی بھی آپ کو خواب آتا ہے تو ہمیں کمیٹ سیشن میں ضرور سینڈ کر دیجئے تاکہ ہماری ٹیم اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرے گی کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر ہم تفصیل سے بیان کرنا شروع کر دیں تو شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کے کوئسٹن کا جواب پھر بھی نہ مل سکے تو یہ خوابے جو ہوتی ہیں یہ ایک تو شیطانی ہوتی ہیں یہ ذہن میں رکھ لیجئے اکثر لوگ جو دن کو چیزیں سوچتے رہتے ہیں ان کے ذہن میں ایک چیز گھومتی رہتی ہے گھومتی رہتی ہے کوئی بھی کہہ سکتے ہیں کسی جیداد کا معاملہ ہو کسی جانوار کا معاملہ ہو کسی لڑکی کا معاملہ ہو کسی قسم کی کوئی بھی آپ کے ذہن کے اندر وہ چیز گھومتی رہتی ہے آپ اس کے متعلق سوچتے رہتے ہیں اگر خواب کی حالت کے اندر وہ آپ کو چیز نظر آتی ہے تو یہ ایک نفسانی خواب سب کہہ سکتے ہیں نفسانی جو خواب ہوتی ہے وہ سوچ کے ساتھ ہوتی ہے اور ایک ہوتی ہے شیطانی خواب وہ شیطان کے وسوے سے ہوتے ہیں غلط سوچ غلط نیگٹیو جو ہے وہ تھاٹ ہوتی ہے انسان کے ذہن میں نیگٹیوٹی ہر وقت سوئیتا رہتا ہے تو اگر اس قسم کی کوئی بھی غلط خواب آتی ہے تو اس کو بغیر سوچے سمجھے بلکل آپ اس کی ٹینشن نہ لیا کریں اور ایک خواب ہوتی ہے رحمانی جو رحمان کی طرف سے ہوتی ہے وہ اکثر نیک پاک باز اور عالم لوگ اور نماز پڑھنے والے لوگ روزہ رکھنے والے لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے لوگ صدقہ کرنے والے لوگ اور گھر کے اندر لوگوں سے محبت اور پیار سے رہنے والے لوگ امسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے لوگ اور اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرنے والے لوگ وہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ پاک جن سے خوش ہوتا ہے وہ اچھے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو رحمانی خواب آتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب نبوت ملی تھی تو نبوت میں سے چھالیسوں حصہ جو تھا وہ اللہ تعالی نے اس امت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توفہ دیا تھا سچے خواب تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو مومن لوگوں کو سچے خواب آئیں گے تو سچے خواب جو ہیں وہ اکثر فجر کی نماز سے پہلے اور رات کے نصف حصے کے بعد آتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہوتی ہے اور جو بشارت ہوتی ہے وہ اس بندے کو اطلاع ہوتی ہے کہ آپ کے ساتھ اب ایسا ہونے والا ہے یہ اللہ کی غائب سے مدد ہے تو آج کی ویڈیو مجھے امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ کسی قسم کی اس میں کتائی نہ کیا کرو کیونکہ ہو سکتا ہے ہماری زندگی کا آج دن ہے کل نہ ہو ہو سکتا ہے یہ رات آ رہی ہے ہم اس رات کو ہی ختم ہو جائیں یا ہو سکتا ہے یہ رات اللہ نے ہمیں توفے میں دی ہے کل ہم نہ ہو زندگی کا کوئی پتہ نہیں اچھی چیزیں جو ہیں وہ پھیلانے میں دیر نہ کیا کرو اور اپنے دوستوں میں اپنے رشتہ داروں میں اور ویڈس اپ گروپس میں اور آگے جدر جدر آپ کے سور سور تلک ہیں آپ ادھر وہ سینڈ کر دیا کریں تاکہ ان لوگوں تک یہ میسج پہنچ سکے اور ان کی بھی اصلاح ہو سکے اگر ان میں سے کسی بندے کو اچھا جو چیز ہے وہ مل گئے تو یقین جانئے کہ آپ کی زندگی کے اندر اس دنیا کے اندر بھی اللہ پاک آپ کو خوشیاں نصیب فرمائیں گے اور آخرت والی زندگی کوئے تو کیا بات ہے آخرت والی زندگی میں اگر اللہ نے خوشیاں دے دی تو خدا کی قسم سمجھو وہ ہاتھ میں نامہ عمال پکڑ کر لوگوں کو بتائے گا اوہ لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو گیا اوہ لوگوں دیکھو میں کامیاب ہو گیا اوہ میں کامیاب ہو گیا اتنی خوشی ہوگی کہ وہ خوشی سما نہیں سکے گا وہ پھول سما نہیں سکے اتنا خوش ہو جائے گا تو اس دنیا کی زندگی اور ہے آخرت کی زندگی اور ہے اس زندگی کا سوچو جو ہمیشہ رہنے والی ہے اور انشاءاللہ وہ آنے والی بھی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ در такой هاں sensible ہم سب کا حрам